پندرہ فروری دو ہزار چوبیس سلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر گرمی کے دن میں برینجل کے سیڈز بھی لگا لیتے ہیں بہار کے دن آتے ہی ہم بینگن کے بیج لگا لیتے ہیں ان کی پہلے پنیری تیار کی جاتی ہے اس کے لیے میں نے ایک چھے یا ساڑھے چھے انچ کا پلاسٹک کا گملہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے پوٹنگ سوائل بھر لی ہے اس کے اندر چالیس فیصد کوکو پیٹ چالیس حصے پتوں کی خات دس حصے گائے کا گوبر اور دس حصے کمپوسٹ اور پلس بیکٹیریا لیکوڈ فرڈی لائزر لیکوڈ فرڈی لائزر آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے لنک دے رہا ہوں کرک کر لیجئے دیکھ لیجئے آپ خود سے گرنے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر اچھے سے مکس کر لیجئے اس کے اندر آپ بیج لگا سکتے ہیں بہار کے دن ہے اس لیے ہمیں بیج لگانے کے بعد اس گملے کو پلاسٹک سے کور نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر ہی اس کو ہم رکھ دیں گے اوپن ایریا میں ہی یہ نارمل وہ بینگن ہوگا جو کہ ہم اپنے کچن میں استعمال بھی کرتے ہیں گول گول والے چلے اس کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم بیج کو ڈال دیتے ہیں پہلے سے مٹی کو پانی دینے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں پانی دینے کی ظاہرات نہیں پڑتی نیچے والی مٹی کافی دنوں تک گیلی ہی رہتی ہے اور اب ہم اس کو اسی سوائل سے کور کریں گے اگر آپ نے تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر لیا ہے تو وہی مکسچر آپ نے اوپر کور کرنے کے طور پر استعمال کرنا ہے بیج کو اتنا کور کیا جاتا ہے کہ بیج ہمیں نظر نہ آئے جتنا موٹا بیج ہوگا اتنی ہی موٹی آپ نے پرت بنانی ہے مٹی کی اس کے اوپر تو میں تقریباً اس کو آدھا ان سے بھی کم مٹی کے نیچے دبا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے اس کے اندر مٹی کا استعمال تو ہوتا نہیں ہے اب اس کو میں پانی دوبارہ سے نہیں دوں گا کیونکہ پہلے سے مٹی بہت زیادہ گھیلی ہے بس اس کو اس طرح لگانے کے بعد ہم رکھ دیں گے شیڈی ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں شیڈی ایریا میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ پلاسٹک کا گملہ ہے اس لیے اگر فل ڈے کی دوب میں ہم نے اس کو رکھا تو پلاسٹک کے اوپر جب دوب پڑتی ہے اندر والی مٹی گرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیج گل بھی سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھیں گے لیکن برائٹ لائٹ میں رکھیں گے جہاں پر سورج کی پورا دن کی روشنی آتی ہو نہ کہ سیدھی سیدھی پورا دن کی دوب بس اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے اور دیکھیں گے کتنے دن بعد اس کی جرمینیشن شروع ہوتی ہے کب تک یہ پودے بڑے ہوں گے کب ان کو ہم ٹرانسپلانٹ کریں گے آپ میرے ساتھ رہیں سترہ دن بعد بینگن کے بیج اب جرمینیشن اپنے شروع کر چکے ہیں بیج کے اندر سے چھوٹا سا سپراؤٹ نکلا اور دو پتے کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ سے بہت سارے بیج جرمینیشن اپنے اسی طرح شروع کریں گے اور چھوٹے پودوں سے وہ بڑے پودے بن جائیں گے پھر ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے پچھلے دنوں کافی بارشیں ہوئی اور رات میں بھی بارش ہوئی اور برف کے اولے بھی پڑے جس وجہ سے ٹیمپریچر بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے زیادہ تھنڈک کی وجہ سے بھی بیج جلدی جرمینیٹ نہیں ہوتے تیس دن بعد ایک مہینہ دو دن بعد پچھلے دنوں کافی بارشیں ہوئی جس وجہ سے ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہو گیا تھا بیج کی جرمینیشن کافی حد تک سلو رہی لیکن اب آ کر پودے اپنا آپ دکھانا شروع کر رہے ہیں اور بڑے پتے بھی ہو رہے ہیں ایک مہینہ سترہ دن بعد اب ہمارے بینگن کے پودے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم اب ٹرانسپلانٹ کر لیں نہیں تو بہت زیادہ پودے بڑے ہونے کی وجہ سے ہم بعد میں ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے تو کافی پودے مر بھی جاتے ہیں میں پودوں کو شفٹ کرنے والا ہوں 12 ایچ کے مٹی کے گملوں میں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی روز ڈیویلپ ہے ایک گملے کے اندر صرف ایک ہی پودہ ہم نے لگانا ہے زیادہ نہیں پرانی مٹی استعمال کر رہا ہوں جو بار بار ہمارے گارڈن میں استعمال ہوتی رہتی ہے جتنی پرانی مٹی اتنا ہی اچھا مطلب جتنی بار وہ استعمال ہو چکی ہوگی اتنی ہی وہ اچھی مٹی ہوگی کیونکہ اس کے اندر بینیفیشل بیکٹیریاز اور فنگس کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بس پودے کو اتنا مٹی کے نیچے دبانا ہے کہ پودہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے بہت زیادہ ٹہنی مٹی کے اندر نہیں دبانی نہیں تو وہاں پر فنگس لگ جائے گا اور وہ ٹہنی گل جائے گی پودہ گر جائے گا ویسے آپ تین ہی سے مٹی ایک حصہ گھائے کا گوبر مکس کیجئے اور اس کے اندر بھی پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اسی کے اندر بیج بھی لگا سکتے ہیں چلیے آفٹر ٹرانسپلانٹنگ ہم فٹا فٹ سے پودوں کو پانی دیں گے فیلحال کے لیے میرے پاس تین ہی گملے ہیں تو تینوں گملوں کے اندر میں نے ایک ایک حوضہ لگا دیا اب ہم انہی کو لے کر چلیں گے پانی کے ساتھ ساتھ میں ہم اس کو خاد بھی دے دیں گے یہ لیکورڈ فرٹیلائزر ہے اس کو کیسے بنانا ہے ویڈیو کے اوپر لنک دے رہا ہوں کلک کر لیجئے ووچ کر لیجئے اس کا ہم ایک کپ یہ پانی لیں گے خاد کا اور ایک لیٹر سادے پانی کے اندر اس کو مکس کر لیں گے اور پودے کی جڑ میں ڈال دیں گے مٹی میں بھی ڈالیں گے جڑ کے قریب بھی ڈالیں گے اسی کا ہم سپری بھی کر سکتے ہیں یہی کام ہم نے ہر ساتھ سے آٹھ دن کے بعد کرتے رہنا ہے روٹین سے اور اگر چاہیں تو ہر چار سے پانچ دن کے بعد بھی یہ کام ریپیٹ کر سکتے ہیں اس سے پودے کو خاد ملتی رہے گی برابر اورگینک خاد بینا کیمیکل کے آپ کے پودے کی گروہت بھی اچھی ہوگی اور جب پودہ بڑا ہو جائے گا جب اس کے اوپر پھول لگیں گے تو ان کے اندر سے ڈیفینیٹلی پھل بھی بنے گا وقت سے پہلے خاد استعمال کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ پودے کے لیے خاد مٹی کے اندر تب تک اویلیبل فارم میں بدل جاتی ہے یعنی وہ خاد لے سکتا ہے ابھی ہم خاد دے رہے ہیں یہ فوری طور پر اس کو نہیں ملے گی کم از کم چھے سے سات دن تو لگتے ہی ہیں مٹی کے اندر سے اورگینک خاد جڑوں کے اندر جاتے جاتے چلیے اسی طرح ہم ہر ہفتے ریپیٹ کرتے رہیں گے پودوں کو فل دوپ والے ایریا میں میں نے رکھا ہے یہاں پر تقریباً صبح چھے بجے سے لے کر دوپہر ایک بجے تک کی دوپ آتی ہے اگر فل دوپ میں رکھنا چاہیں تو بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ سبزی والے پودے ہیں اور سبزی والے پودوں کو زیادہ دوپ کی ضرورت ہی ہوتی ہے تب ہی ان کو صحیح سے پھل لگتا ہے ایک مہینہ اٹھائیز دن بعد اب ہمارے پودے دیکھئے بڑے بھی ہو گئے ہیں اور ایک گملہ میں نے ایکسٹرال لگا دیا تھا تاکہ میں چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ پودے ہمارے پاس بن پائیں تو ہمارے پاس چار گملے ہیں بارہ بارہ انچ کے اور ایک چھوٹا سا پودا اسی گملے کے اندر جس کے اندر ہم نے بیج لگایا تھے اسی کے اندر رہنے دیا ہے تو بس پانی کا موشتر بنا رہنا چاہیے بالکل مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے اور جو کھاد آپ کو بتائی ہر تین سے چار دن کے بعد یا پھر سات دن کے بعد آپ ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ پودے کو کھاد کی کمی بالکل بھی نہ ہو دو مہینے بارہ دن بعد اب دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے پودے کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور جو چھوٹے گملے کے اندر میں نے لگایا وہا تھا اس کو میں نے بڑے گملے میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ گملہ خالی ہو گیا تھا تو اس کے اندر مجھے شفٹ کرنا پڑا تو یہ ابھی چھوٹا ہے باقی کی نسبت یہ سبی کے سبی پودے اب ہائٹ میں کافی بڑے ہو رہے ہیں اور پتے دیکھئے کتنے اچھے ہیں کل بہت تیز بارش ہوئی اور پتے بھی دیکھئے ڈیمیج ہو گئے بہت سارے پتے ہمارے اسی طرح ہاں پھٹ گئے ہیں تو ان کو ویسی ہی کھاد مر رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی اور ہر تین سے سات دن کے گیپ سے میں ان کو کھاد دے رہا ہوں چلیئے ان کو اور بڑا کرتے ہیں ایک مہینہ ستائیس دن بعد ہاں ہمارے پودوں کی گروت ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور پھول کھلنے کے بعد اب ان کے اندر سے پھل بننا بھی شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے نیچے والی سائٹ پر یہ پھل بن رہا ہے بہت خوبصورت بھنگن گول بن رہا ہے اور یہ بھی کھلی کھلنے کے بعد میں اب اس کے اندر سے بھی بھنگن بننا شروع ہو جائے گا تو اسی طرح صرف ابھی پھل ایک کو ہی لگا ہے لیکن فلاورنگ سبھی پودوں کے اوپر بھارابر کی ہو رہی ہے ان کے اندر سے بھی پھل بنے گا اور یہ جو سب سے اینڈ میں ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا تو یہ دیکھئے اب ماشاءاللہ اس کی گروہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے اس پودے کے پتوں کا سائز دیکھئے کتنا بڑا سائز ہے اور ان کا چھوٹا ہے ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس والی مٹی کے اندر بہت سارے ٹریس ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جیسا کہ سلفر ہے بوران کوپر کیلشیم اس طرح کے ایلیمنٹس موجود تھے سوئل کی جب میں نے پریپیرنگ کی تھی تو اس میں کافی کچھ ایڈ کیا تھا اس وجہ سے پودے کے پتوں کا سائز دیکھئے کتنا اچھا ہے اور لش گرین پتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پھل بھی لگے گا اور یہ ہائٹ میں ان پودوں کے برابر بہت جلدی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی سوئل پریپیرنگ کی تو تو ویڈیو پر لنک دے رہا ہوں دیکھ لیجی آپ کو پتا چل جائے گا تین مہینے چار دن بعد بینگن اب بڑا ہو گیا ہے اور دوسرے بینگن بھی لگ چکے ہیں اب اس کو ہارویسٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت چمکدار بینگن ہے اور یہ دیکھئے ایک بینگن یہ لگا ہوا ہے اور تیسرے والا یہ ابھی بن رہا ہے یہ بھی کچھ دنوں کے اندر اندر شیب اس کی بننا شروع ہو جائے گی اور دوسرے پودے بھی کچھ اسی طرح ہیں چھوٹے چھوٹے سے اب بینگن لگنا اور پھول لگنا شروع ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ سے یہ پودے بھی بڑے ہوں گے اور ساتھ میں ان کا پھل بھی بڑا ہوگا فیلحال کے لیے ایک بینگن ہمارا بڑا ہویا ہے یہ ہماری کچھن کی ضرورت کو پورا تو نہیں کر سکتا لیکن شروعہ تو ہو چکی ہے ہر پودے کے اوپر ابھی لگا ہویا اور جو سب سے لاسٹ میں ہم نے پودا ٹرانسپلانٹ کیا تھا اس کی گروہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑی لیکن اب اس کے اندر سے پھل نہیں بنا اب آگر اس نے فلاورنگ شروع کی ہے اور جلدی ہی انشاءاللہ یہ پھل پر بھی آ جائے گا کلیاں لگ گئی ہیں اس کا مطلب پھل بھی لگ ہی جائے گا اب اس کو میں اتار لیتا ہوں کیونکہ اس وقت پودے کا پورے کا پورا فوکس اپنے پھل کے سائز کو انکریز کرنے کے لیے لگا ہوا ہے چلیے اب یہ پودا فری ہو چکا ہے اب جتنی بھی طاقت اس کے اندر جا رہی تھی سٹور ہو رہی تھی اب وہ دوسرے پھلوں کے اندر اور پھولوں کے اوپر لگ جائے گی اس طرح اور بھی زیادہ پھل لگے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پھل ہے یہ تین مہینے نو دن بعد اب اس پودے پر جو چھوٹا سا بینگن تھا وہ اب کافی بڑا ہو گیا اور جو بلکل چھوٹا سا تھا اب وہ بڑا ہو رہا ہے اسی طرح ایک ایک بینگن ہر پودے پر فلحال لگا ہوا ہے اس پر دو لگے ہوئے ہیں تو ایک ٹائم میں ہمارے کچن کی ضرورت تو یہ پوری نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارے پاس کافی سارے پودے ہوں گے تو ایک ٹائم میں کم از کم دس پندرہ بینگن اتر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس دس سے پندرہ پودے ہوں گے تو ہر پودے پر ایک ٹائم میں ایک ایک پھل بھی رڈی ہوتا ہے تو ہمارے کچن کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں سے سیکھ کر اپنے گھر میں سبزیاں لگا سکیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور کیڑوں کے بغیر ہے کوئی بھی اس کے اوپر دھاگ نہیں ہے کوئی سراخ نہیں ہے کوئی فروٹ فلائی کا ڈنک نہیں ہے یہاں پر اور کوئی بھی کیمیکل کا سپری بھی نہیں ہے اور ہاں میں پیسٹی سائیڈ کا بتانا آپ کو بھول گیا ان کے اوپر میں ہر تین دن کے بعد جیسے کھاد والا پانی دے رہا تھا اسی طرح پیسٹی سائیڈ جو اورگینک طریقے سے ہم نے بنایا اس کا سپری بھی کرتا رہا تھا تاکہ کیڑوں سے پودے ہمارے بچے رہے ہیں وہ پیسٹی سائیڈ ہم نے کیسے بنانا ہے ویڈیو پر لنک دے رہا ہوں کلک کر لیجئے ووچ کر لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا بزار سے جو ہم بینگن خریدتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پیسٹی سائیڈ کا جو کیمیکل پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے تو وہ کافی زہریلا فروٹ ہوتا ہے لیکن ہم کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارے گھر کا ہے بلکل اورگینک ہے اس کے اوپر نہ تو کیڑوں کا حملہ ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی مکھی کا اٹیک ہے جس وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی سنڈی بھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی اس والے پودے کے اوپر اب لگنا شروع ہو گئے ہیں بینگن یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا بینگن اس میں بننا شروع ہو گیا ہے جو آنے والے ٹائم میں بڑے بینگن کی صورت لے لے گا ایک کلی یہ بھی کھل رہی ہے اور اس کے اندر سے بھی انشاءاللہ پھل بنے گا اسی طرح اب آنے والے ٹائم میں فروٹنگ ہوتی رہے گی بینگن کے پودوں کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے تقریبا یہ چھے سے سات سال تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن فارمر لوگ اس کو ایک سال کے بعد کاٹ دیتے ہیں ہتم کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے اس کے بیج لگاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کیڑوں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے میرے پودوں کے اوپر کیڑوں کا حملہ نہیں ہوا کیونکہ میں ہر تین دن کے بعد ان کے اوپر پیسٹی سائٹ کا سپری بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں جو اورگینک فرڈی آزر آپ کو بتایا ہر تین دن کے بعد دے رہا ہوں مٹی میں لیکن اگر ایک بار کیڑوں کا حملہ ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے گا ان کو کنٹرول کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوگا تو اسی لیے وہ ہر سال نئے سرے سے بیج ڈالتے ہیں تاکہ بیج کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے اس کے اوپر کوئی کیڑوں کا حملہ نہیں ہوتا کوئی بیماری نہیں ہوتی اس لیے وہ جلدی سے بڑا ہوتا ہے اور اس کو پھل بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو میرے پودے تو اب ہر چلیں گے ایک سال کے لیے تو لے کر چلوں گا دسمبر کے مہینے میں ان کی ہارڈ پروننگ کر دی جائے گی اوپر سے سارے پودوں کو کار دیا جائے گا صرف ڈیڑھ فوٹ یا ایک فوٹ ہائٹ رکھی جائے گی پودوں کی باقی سب ہی پودوں کو اوپر سے کار دیا جائے گا اور فروری کے مہینے میں دوبارہ سے ان کی گروش شروع ہو جائے گی اور پھل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اب ویڈیو کو انڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے آپ بھی بیج لگانا چاہیں جس موسم میں میں نے بیج لگایا تھے آنے والے ٹائم میں آپ بھی اسی موسم میں بیج لگا کر بہت سارے بینگن حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھی اگر آپ کے گھر میں چھے سے سات پرسن رہتے ہیں تو پھر آپ کو دس سے پندرہ بینگن کے پودے لگانے پڑیں گے تاکہ ایک ہی ٹائم میں چھوٹے چھوٹے سے بینگن اگر لگے ہوئے ہیں تو سارے پودوں کے اوپر ایک ایک بینگن لگا ہوگا تو ایک ٹائم میں پندرہ بینگن آپ اتار سکیں گے اور اپنے کچن کی ضرورت کو پورا کر سکیں گے نہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پودے کے اوپر فل بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے اوپر بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہم ایک کو اتار لیں گے تو اس سے کچھ بن نہیں پائے گا اور اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو وہ پک جائے گا پکنے کے بعد میں وہ کڑوا ہو جائے گا اس لیے پودے زیادہ لگائیے گا اور ہاں اس کے بیج بھی بنا سکتے ہیں ہم اب یہ پودے چل رہے ہیں لیکن جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ آئے گا جو پھل لگے گا اس کو میں اتاروں گا نہیں بلکہ اس کو پودے کے اوپر ہی لگا رہنے دوں گا اور تقریباً دو سے تین مہینے وہ پھل پودے کے اوپر ہی لگا رہے گا اور وہ پک جائے گا یہ ابھی پرپر رنگ کا ہے یہ پیلے رنگ میں بدل جائے گا پھر اس کو ہم کاٹ کر اس کے اندر سے بیج نکال کر دوبارہ سے آنے والے سیزن کے لیے اس کو سٹور کر سکیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ